اعوذ باللہ من الشیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اکباریو ونس اگین آج میں جس پر ٹاپک کے بواد کرنے والا ہوں بہت امپورٹن ٹاپک ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے آن بتا دوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کریں تو جیسا کہ آپ کو انٹرو سے پتا چل گیا ہوگا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں پاور سسٹم پاور سسٹم کی پاور سسٹم کیا چیز ہے بیسیکلی پاور سسٹم افتا کیا ہے کیا اس کے کیسے ورکنگ ہے یہ سب میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں الیکٹری سیٹی ہے جو یہ اس کے بغیر آج کل کا دور ہے جو اس میں الیکٹری سیٹی کے بغیر سروائیول نہیں ہے یعنی کہ ہم بجلی ہے جو اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو اس کی بہت سے وجہات ہیں کیونکہ ہمارے ہسپٹل ہیں جہاں وہاں پہ اس کا امپورٹنس ہے ہمارے کمیونکیشن سسٹم ہیں ہمارے لنک ہیں ہمارا کمیونکیشن ایک دوسرے کنٹریز کے آل وردی ورلڈ ہے جو وہ سارا اسی پہ منحصر ہے تو چلیے چھلتے ہیں پاور سسٹم ہے جو بیسیکلی ایک پورا سائیکل ہے جس کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں چار چیزیں ہیں بجلی بنا لینا کوئی بڑی بات نہیں بجلی کو جنریٹ کر لینا کافی سارے طریقے ہیں بجلی بنانے کے مطلب اس کا ایسے ہی ہے کہ بجلی تو آپ نے بنا لی آپ نے پانچ میگا وارڈ جنریٹ کر لی دس میگا وارڈ جنریٹ کر لی بیس میں سو میگا وارڈ پانچ سو میگا وارڈ جنریٹ کر لی لیکن اس کے آگے چند پراسس ہیں اس سے پہلے آپ اس الیکٹریسٹی کو یوز نہیں کر سکتے تو وہ کیا طریقے ہیں کیسے جنریشن کے بعد کیا ہوتا ہے جنریشن کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں جنریشن ہے جو وہ الیکٹرو مگنیٹک فیلد ہے جو اس کو کٹ کریں تو کیا پروڈیوز ہوتا ہے الیکٹریسٹی ای 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 اف پروڈیوز ہوتی ہے جو بیسیکلی الیکٹرونس کو موف کرواتی ہے اور یہی ہماری والٹیج کہلاتی ہے یا یہی ہماری الیکٹریسٹی ہے جس کو ہم جنریٹ کرنے کوشش کرتے ہیں تو اب بات یہ ہے کافی سارے طریقے ہیں بجلی کو بنانے کے تو بجلی کافی سارے طریقوں سے بنائی جا رہی ہے ہمارے پاکستان کے اندر بھی کافی سارے ذرائے استعمال کیا جا رہے ہیں تو یہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں بجلی تو میں بول رہا تھا کہ بجلی بنا کے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بجلی تو ہم نے بنا رہی یہاں سے سو مائے کبارٹ ہم نے بنا لی بجلی تو اس کو ہم یوز تو ایسے نہیں کر سکتے کوئی بھی ہم اپنا کوئی بھی تو پروڈکشن کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو وہ ٹرانسمیشن ہے الیکٹریسٹی تو بنا لی اس کو ہم نے ٹرانسمیٹ کرنا ہے یہاں سے میں نے بنا رہا ہوں کراچی سے بنا رہا ہوں میں نے ہیدر آباد ٹرانسمیٹ کرنی ہے یا آزاد کشمیر کے کسی ایریے میں میں نے اس کو ٹرانسمیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ٹھنگ ہے ہمارے پاس پاور سسٹم کی سیکنڈ امپورٹنٹ ٹھنگ وہ کاسٹلی بھی بہت ہے ٹرانسمیشن لائن ہے سب سے پہلے ٹرانسمیشن لائن سے پہلے ہم ٹرانسمیشن کرنے سے پہلے سٹیپ آپ ٹرانسفارمر یوز کرتے ہیں ٹرانسمیشن کے لیے سپیش فائے پرپس ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں پھر اس کی جو ہے والٹیج کپیسٹی ہے جو والٹیج ہم بڑھاتی ہیں کرنٹ کام کرتے ہیں کیونکہ والٹیج سٹیپ آپ ٹرانسفارمر ہے جو والٹیج بڑھاتا ہے اور کرنٹ ڈاؤن کرتا ہے ٹرانسمیشن ہمیشہ ہم والٹیج کی کرتے ہیں کرنٹ کی نہیں کرتے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھرڈ ہمارا جو ہے وہ ٹرانسمیشن بھی ہوگی اس کے بعد ہمارا دسٹیبیوشن ٹرانسمیشن ٹرانسمیٹ بھی ہم نے ایلیکٹسٹی کار لی ٹھیک ہے ہمارے گریڈ سٹیشن کو بھی دے دی لیکن گریڈ سٹیشن کے آگے بھی ایک اور اہم پرپس ہے جس کو ہم بلتی ہیں ڈسٹیبیوشن ڈسٹیبیوشن میں آئی یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس جو ٹرانسمیشن میں آئی یہ ہے وان تھیٹی ٹو کے بھی آئی یہ ہے ٹو ٹوینٹی کے بھی آئی یہ ہے فائیونڈڈ کے بھی آئی یہ ہے سیمن فیفٹی فائی سیمن سکسٹی فائیو کیوی آئی یہ اس کو ہم نے اگین سٹیب ڈاؤن کرنا ہے والٹیکس کو سٹیب ڈاؤن کر کے ہم پھر اس کا ایلیون کیوی تک لائیں گے اس کا لیول ایلیون کیوی کے بعد پھر بھی ہم اس کو ایسے یوٹلائز نہیں کر سکتے اس کے لیے پھر آگے اگین ایک اور پروسس ہے جس کو ہم یوٹلائزیشن بولتی ہیں یوٹلائزیشن میں مزید گیارہ ہزار کو پھر ہم سٹیب ڈاؤن ٹرانس فارمر کے تھو مزید جو ہے اس کو ٹو ٹوینٹی یا فور ٹوٹی میں لے کے آتی ہیں تو پھر جا کے ہماری ہوم اپلائنسیز ہیں جو اس پہ وہ چلتی ہیں یہ پورا سرکل آپ کے سامنے سکرین پہ بھی شو ہو رہا ہوگا تو تب جا کے ہم الیکٹری سٹی یوز کر سکتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سائنس ہے ٹرانسمیشن لائن وہ میں آپ کو یہاں پانچ منٹ کی ویڈیو میں سائر ٹرانسمیشن لائن ڈسکس نہیں کر سکتا یہ لمبا ٹاپک ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا تو پھر ایک اور ٹاپک اس میں یہ ہے کہ لوگ کافی سارے پوچھتے ہیں کہ ہم ٹرانسمیشن میں کرانٹ کو سٹیپ ڈاؤن کیوں کرتے ہیں کرانٹ کو سٹیپ آپ کیوں نہیں کرتے تو اس کی بھی ایک ریزن ہے وہ مین ریزن ہے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا چلیں شارٹلی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ والٹیج ہے جو والٹیج میں لائسز کا ہم ہے کرانٹ اگر ہم یوز کریں گے تو اس کے بہت سے نقصانات ہیں کرانٹ میں ایک تو آئی سکوائر آر لائسز آئی سکوائر مطلب مطلب سکوائر کر لیں والٹیج سے زیادہ سکوائر میں لائسز آ جاتی ہیں پھر کرانٹ میں اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہ کرانٹ ہے اس کے لئے کنڈکٹر کا سائز بھی بڑھانا پڑتا ہے پھر وہ میں پھر آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ چار مین طریقے ہیں الیکٹریسٹی پاور سسٹم جو ہے پورے سائیکل کے ان کے بغیر الیکٹریسٹی یوز کرنا ایم پوسیبل ہے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ہم ان کے بغیر الیکٹریسٹی یوز کر سکیں تو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو مجھے اگر آپ کو اچھی لگی ویڈیو تو لائک سسکرائب اور کمنٹ ضرور کریے گا ویڈیو کو اور شیئر ضرور کریے گا تینکیو آگ پر خدموں میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ اکی بھائی